اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل ازاد ون نینٹی فور جو دوست ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیے ہیں پلیز برہ مہربانی وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہے دوستو آج میں آپ کو مجبوراً نہ چاہتے ہوئے اپنی زندگی کے کچھ حالات بتانے جا رہا ہوں دوستو میرا تعلق ملک نیپال سے ہے اور میرا نام محمد آزاد امساری ہے کہنے کیوں تو میں تو زندگی سے تانگا گیا ہوں لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک آیات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ لا تقن تو من رحمت اللہ کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اگر یہ آیات نہیں ہوتی اگر اسلام میں خودکشی کرنا جائز ہوتا تو دوستو خدا کی قسم میں کب کا خودکشی کر لیا ہوتا لیکن یہ حرام ہے آپ کے اوپر حالات آئیں گی مسیبتیں آئیں گی لیکن آپ کو ان سے گھبرانا نہیں ہے ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوستو آپ کی زندگی میں جو لکھا رہے گا وہی ملے گا آپ چاہے جتنی ہی کوشش اور محنت کیوں نہ کر لے اگر آپ کی تقدیر میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ آپ جا کر دنیا میں غریبی کی زندگی ہی گزاریں گے تو آپ یہاں کتنی ہی محنت کر لے پیڑیاں مار لے آپ جبے سے لے کر امریکہ، لنڈن، آسٹریلیا، رسیا، کینیڈا پورے دنیا کا خاک چھان مارے لیکن اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں آپ کے نصیب میں عمیری دولت نہیں لکھا ہے تو وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اللہ نے آپ کے تقدیر میں لکھ دیا ہے اگر اللہ نے آپ کے تقدیر میں دولت لکھ دیا ہے مال، بائیک بیلنس لکھ دیا ہے تو آپ چاہیں تھوڑا بھی محنت کریں لیکن آپ کو وہ مل کر رہے گا یہ آپ کو مت بولنا کیونکہ یہ اللہ کا خود فرمان ہے دوستو میں تو آپ کو یہ بتانے جا رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ میں لگ بھگ چودہ منت پہلے اپنے نیپال میں تھا اللہ کا شکر تھا کہ مجھ کو اللہ نے بائیس سال کی عمر میں حالانکہ اس عمر میں بہت ہی کم کسی کو وہ مقام ملتا ہے یا وہ کچھ کر پاتا ہے اپنے بلبوتے پر ورنہ باپ کی وراثت میں تو بہت کچھ ملتا ہے جیسے چھے مہینے کے بچے یا جو ابھی پیدا وہ بھی مطلب اور وہ خربوں کی مالک ہو جاتے ہیں لیکن اپنے محنت کے بلبوتے پر بائیس سال کی عمر میں جس کو اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی نہ ملا ہو سوائے پانچ در زمین کے تو وہ سوائے سیکل یا موٹر سیکل لے لے بائیس سال کی عمر میں اور اس سے علاوہ سائد کرتے ہوں لیکن بہت کم نئے کے برابر ہم نے دیکھا ہے جو ہماری اپنی چھوٹی سی زندگی کا تجربہ ہے ہم پھور ویلر کے مالک تھے ڈریور رکھتے تھے مزدور رکھتے تھے لیکن سمجھ یہ حالات نے ساتھ نہیں دیا ہم اس کو بیچ دئے اس کے بعد ہمارے پاس صرف جو ہمارے باپ کی طرف سے جو وراثت ملی تھی پانچ دھر زمین صرف ایک کٹھا بھی نہیں پانچ دھر جس میں صرف دو روپ کے علاوہ اور کچھ نہیں بنا سکتے اس کو ہم نے کرج پہ رکھ کے چار لاکھ روپے نیپالی اٹھایا اور ہم قطر آئے قطر آنے کے بعد آپ سمجھیں یہاں سے ہماری زندگی کی مصیبتوں کی اور یہاں سے ہماری زندگی کی جو وہ کٹھن اور مشکل ترین ہماری زندگی کی جو دور شروع ہوتی ہے اگر جس دور کو شاید مرتے دم تک نہیں بھول سکتا کیونکہ ایک وقت تھا کہ اچھی پوشٹ ملی ہوئی تھی مطلب خوشحال زندگی تھی لیکن قطر آنے کے بعد پانچ مہنا تو کام مل آنے ایسے ادھر ادھر بھٹکتے رہے پھرتے رہے اس کے بعد چار مہنا اچھا کام چلا بہت اچھا کام چلا اس کے بعد پھر قطر کے اندر جو ہے دوہزار بائس میں فیفا ورڈ کاف آ گیا تو اس میں پھر کام بند ہو گیا پھر تین ماہ اپنے روم میں بیٹھے رہے اس کے بعد پھر مشکل ہو گیا تو اپنے ملک نپال چلے گئے وہاں سے پھر ہم واپس آئے کہ کچھ امیدیں لے کر کے ہو سکتا ہے کہ کچھ مل جائے یا کم سے کم ہم نے جو جمعید گرمی پہ رکھا ہے چار لاکھ نپالی پہ کم سے کم اس کو چھوڑا لے تاکہ کئی بھی اس پہ چھوٹا موٹا گھر بنا کے وہاں زندگی گزارا ہو جائے لیکن حالات نے ساتھ نہیں دیا تین ماہ ہو گیا یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کام نہیں مل رہا ہے کہنے کو تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے کہیں گے بھئی وہاں کام ہے وہاں کام ہے وہاں کام ہے اگر آپ کو اس کو کہے بھئی چلو ہم آپ کو پانچ سریال دیتے ہیں چلو کام کام ہم کو لگا دو تو وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائے گا نہیں مل رہا یہاں کام یہاں کی حالات بہت سنگین ہے بہت خراب ہے لوگ کھانے پر مجبور ہیں لوگ چوریا کرنے پر اتر آئے ہیں آپ کو میں بھی ایک تازہ خبر سنا رہے ہیں جو سچی اور پکی خبر ہے تین چار روز پہلے قبل ہمارے کچن میں ایک گیس سیلنڈر چوری ہو گئے کیوں لوگ مجبور ہیں کھانے کو لوگوں کو یہ کھانا کو نہیں ملتا ہے کھانے کو ترس رہیاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں لگ بگ تین مینہ سے کوئی کوئی چار مینہ سے صرف روٹی جس کو خموز کرتے ہیں ان پر اپنے زندگی کا گزارہ کر رہے ہیں ایسی حالات ہیں یہاں کی پھر تین مینہ یہاں بیٹھے رہے اس کے بعد بیچ میں کام لگا تھا گئے تھے لیکن ایسی دنڈالی ہوئی کہ آپ کو ہم بتا نہیں سکتے تو دوستو کہنے کو جو میں چاہ رہا تھا وہ یہ ہے ہم نے جو پانچ دھر زمین رکھ کے نیپال سے ہی جو یہاں آیا تھا چار لاکھ روپے نیپالی اٹھا کے ابھی وہ لگ بگ چھے لاکھ روپے نیپالی سے زیادہ ہو گیا ہے چھے لاکھ سمجھئے جو زمین ہے اس کی قیمت نہیں ہے اس سے زیادہ ابھی ہمارا قرض ہو گیا ہے ابھی اب کہیں کہ نہیں ہے نہیں گھر کے ہے نہیں گھاٹ کے ہے ابھی ہم یہاں قطر میں رہے ہیں یہاں رہنا بھی مشکل کیوں کہ ابھی ایک ماہ قبل ہم نے گھر سے ایک لاکھ روپے نیپالی قرض لے کر کے اٹھوا کر کے ہم نے یہاں مگایا اور وہ تین ماہ کے اندر وہ سارا ختم ہو گیا اب اگر اس ماہ کے بعد اب اگر یہاں رہنا چاہیں تو کیا کھائیں گے کدھر رہیں گے کانا مشکل ہے اگر پھر ملک جاتے ہیں تو وہاں بھی مشکل ہے وہاں بھی گئے تھے تین ماہ پہلے وہاں بھی کام نہیں تھا اللہ نے کیا لکھ دیا ہے نصیب میں کتنی مجہوری ہیں کتنی اجمائشوں میں مجرمہ پڑے گا کتنے امتحانات دینے پڑیں گے تو دوستو کہنے کا جو آپ سے مچا رہا تھا کہ ابھی فی الحال ہمارے دو ہی مددگار ہیں ایک اوپر جنہوں نے زمین و آسمان کو بنایا اللہ اور دوسرا جو زمین پر اس کے مخلوق ہیں وہ تو ہم آپ لوگوں سے پیسے نہیں مانگتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دیجئے یا ہمیں اپنی زمین دے دیجئے جہاں ہم گھر بنایا ہے اپنے بچوں کو رکھ پائے ہمارے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک پانچ سال کی بچی ہیں اور ایک سال کا ایک ہمارا بچہ ہے سمجھئے ابھی کتنی مجھبوری میں تنگ دستی میں ہمارے زندگی گزر رہی ہے ہم نے لگ بگ سمجھئے ایک سال سے کچھ بھی اپنے ملک پیسہ نہیں بھیجا کس حال میں وہ لوگ ہیں کیسے زندگی گزر رہے ہیں اللہ کو معلوم جو لوگ گزر رہے ہیں دوستو ہم آپ سے برہ مہربانی پلیز ایک ہی ریکویشٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر دیں ہماری چینل کو لائک کر دیں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کا آپ لوگ آگے سے آگے شیئر کرنے کی کوشش کریں یہ چینل ہم نے اب ہمارے کوئی بھی ایسے سہارے نظر نہیں آ رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے زمین کو چھڑا سکے یا اپنے زندگی جار سکے یا اپنے بال بچوں کی پرورش کریں سوائے یہی ایک سہارا بانکی ہے جس کا ہم نے آگاز کیا ہے نہ چاہنے کے باوجود بھی دل مجبور ہے لیکن پھر بھی ہمیں کیمرہ آنے پر مجبور ہے کہ ہو سکتا ہے اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں بہت سارے لوگ ابھی سوسل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں لوگوں کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو اسی آسنا میں سوچے ہمارا بھی ویڈیو وائرل ہو جائے یا آپ لوگ وائرل کر دیں تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ہو سکتا ہے اسی کی جریہ ہم اپنی زندگی کا آگے کا گزارہ بسارہ کر پائیں تو دوستو پھر ہم دوبارہ آپ سے ہی گزارش کریں گے کہ پلیز آپ ہماری ویڈیو کو سسکرائب کر دیں آپ کا ایک سسکرائب کرنا اگر کسی کی زندگی بن جائے اگر کسی کی بچی اور بچے کی زندگی سور جائے وہ سڑکوں پہ آنے سے باز آ جائے تو اللہ آپ کو اس کا عجر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کی احسان کو گھلتے نہیں ہیں والسلام علیکم موسیقا موسیقا موسیقا